اب ہم روزہ واجب ہو جانے کا علم نہ ہو تو کیا کریں کوئی شخص ایسا ہے جو شہر سے دور رہتا ہو اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ رات کو چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں سسکرائب کیجئے آئی ایسی ٹی وی چینل کو اسلامی کی یونک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے شیخ علیہ السلام امام ابن تعیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض روزہ دن میں نیت کرنے سے بھی صحیح ہو جاتا ہے بشرت ہے کہ اسی رات کو روزہ واجب ہو جانے کا علم نہ ہو یعنی یہ شرط ہے کہ اگر اس کو رات کو روزہ واجب ہونے کا علم نہ ہو تو ایسے شخص دن میں بھی روزہ کے نیت کر لے تو اس کا بھی روزہ ہو جاتا ہے جیسا کہ اگر دن کے دوران چاند نظر آنے کا ثبوت مل جائے تو انسان اس بھی ہو سابق مفتی آدم سعودیہ شیخ ابن باز رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جسے طلوع فضل کے بعد ماہ رمضان کے شروع ہونے کا علم ہو اس پر لازم ہے کہ وہ باقی دن میں روزہ توڑنے والی اشیاء سے زناب کرے کیونکہ وہ روزہ کا دن ہے اور صحیح مقیم کے لئے جائز نہیں کہ وہ اس دن میں روزہ توڑنے والی اشیاء تناول کرے یعنی کھائے پیئے اور اس پر قضا لازم ہے کیونکہ اس نے فجر سے پہلے رات کے وقت اس روزہ کی نیت نہیں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے فجر سے پہلے رات کے وقت روزہ کی نیت نہ کی تو اس کا کوئی روزہ نہیں امام ابن قدام رحمت اللہ علیہ نے یہی بات المغنی میں نقل فرمائی ہے اور یہی عام فقہ کا قول ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کو رات کے وقت روزہ واجب ہو جانے کا علم نہ ہو تو وہ شخص آنے والے دن روزہ رکھے اس کی کیا کرے وہ قضا دے یعنی بعد میں جب رمضان کا روزہ مکمل ہو جائے تو وہ شخص اس دن کا روزہ قضا کرے فتوہ اسلامیہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر 116 سبسکرائب کیے اسلامی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے